آج میں آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں بہتی زبردست لنڈا بزار کا vlog تو یہ ایسا ویسا لنڈا بزار نہیں ہے بہتی زبردست کراچی کا فیمس لنڈا بزار ہے تو لنڈا بزار ہے کراچی میں میں جتنے بھی vlog آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں تمام کی تمام کراچی کی ہوتے ہیں اس سے پہلے میں کافی ایسے بزار آپ لوگ سے شیئر کر چکی ہوں اگر دیکھنا چاہئے تو میرے چانل پر چاہ کر دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے کس لحاظ تھی کیونکہ میں اس میں کافی ٹائم بعد ہیلز ایمپورٹنٹ بیگز آپ لوگ کو دکھانے والی ہوں اس علاوہ ایمپورٹنٹ میک اپ سب کچھ ایمپورٹنٹ ہے اور بلکل بھی یوز میں نہیں ہے کچھ آئیٹم آپ لوگ کو یوز میں مل جائیں گے تو اگر چانل پینیوزر چانل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے ہیں بلکل بھی مسنا ہو تو یہاں پر میک اپ کی بہت زبردست سیل ہوتی ہے سیل بھی ہوتی ہے بینہ سیل کے بھی میک اپ ہوتا ہے تمام چیز آپ لوگ سے شیئر کروں گی اس علاوہ ایمپورٹنٹ چولری آپ لوگ کو یہاں پر مل جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اچھا بہت ہی زبردست ویڈیو ہے تو آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے لوکیشن آپ لوگوں کو میں سمجھا دوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے آنا ہے گلشن ٹھیک ہے گلشن میں نیپا کا ایریا ہے یہاں پر ہے چیز ویلیو سینٹر ٹھیک ہے پرانا آلہ دین بھی ہے جو اب ٹوٹ چکا ہے تو آپ لوگوں کو میں دکھا دیتی ہوں چیز ویلیو کہ بلکل سامنے جیسی آپ لوگ روڈ کلوس کریں گے یہ بزار آپ لوگوں کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ رہا چیز ویلیو تو اس کے سامنے آپ لوگوں نے بلکل روڈ کلوس کر کے جانا ہے تو آپ لوگوں کو پورا لنڈا بزار نظر آ جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگوں نے آنا ہے لنڈا والی سائٹ پر ٹھیک ہے بلکل اوریجنل سائٹ پر نہیں جانا جہاں پہ صحیح مال مل رہا ہوتا ہے نیا نیا وہاں پہ نہیں جانا یہاں پہ لنڈا والی سائٹ پر آنا ہے تو سب سے پہلے میں یہ ہیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں بہت ہی زبردست ہیلز تھی ان کے پاس اچھا فیس میں اس لئے نہیں دکھاری شاپ کی پر کا شاپ کی پر نہیں تھا اسٹرال تھا ان کا تو اس کیونکہ یہ نا آپ لوگوں کو بہت سارے سٹرال مل جائیں گے اور بہت زبردست آپ لوگوں کو ویرائیٹی مل جائے گی ضروری نہیں کہ آپ لوگ نیکس ٹائم جائے تو یہ ویرائیٹی آپ لوگوں کے لئے وہاں ہو می بھی پوسیبل ہے کہ اس سے اچھی ویرائیٹی آپ لوگوں کو وہاں پر مل جائے اور پرائس صرف 300 روپیس سے سٹار تھی کچھ تو 100 روپیس کی بھی دے رہے تھے کچھ لیڈیز تو بارگیننگ کر کے 200 روپیس میں بھی لے کر جائیں تھے اب اس کی پرائس مجھے نا یہ 300 روپیس بتا رہا تھا جب میں دیکھ رہی تھی تو پھر جب یہاں سے نکل رہی تھے تو ایک لیڈی نے لیا تھا اور اس کو انہوں نے 200 روپیس میں دیا تھا ٹھیک ہے تو کچھ اس ٹائپ کی آپ لوگوں کو یہاں پر شوز مل جائیں گے ان کے آگے ونٹر آ رہے ہیں تو وہ تھوڑے سے یوز میں تھے اس لئے وہ 300 روپیس کے مل جائیں گے اس علاوہ یہ کچھ ہیلز آپ لوگوں کو یہاں پر مل جائیں گی اس ٹائپ کی آپ لوگ یہ پینسل ہیل دیکھ سکتے ہیں تو ہیل بہت زبردستی بلکل فریش پیس تھا اور بہت پیارا اناری کلر تھا اناری کلری کہتے ہیں اسے تو بہت پیارا لگ رہا تھا تو اچھا میں ہیلز پہنتی نہیں ورنہ آپ لوگوں کو میں پہن کر دکھاتی کہ بہت پیاری لگتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگ یہ کچھ دیکھ سکتے ہیں ملٹی کلر میں تھا یہ آپ لوگ کو یہاں پر مل جائے گا 350 روپیس کا اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگوں کو کافی ہیلز مل جائیں گے مطلب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز میں مل جائیں گے یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو جیسے کہ آپ یہاں پر کسی بزار جاتے ہیں صرف گولڈن وائٹ سلور میں آپ لوگوں کو مل رہے تھے نہیں یہاں پر آپ لوگوں کو بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز میں ہیلز مل جائیں گے مطلب بہت رنگ برنگ کی ہیلز آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی اچھا یہ والی آپ لیک جو دیکھ رہے ہیں یہ 350 روپیس کی تھی بلکل پینسل ہیل تھی تو جو لڑکیوں کی ہائٹ کم ہے نا تو وہ یہاں سے آگے ہیلز بائے کر کے اپنی ہائٹ لش پش والی بڑھا سکتے کیونکہ فل ایک انچ تک آپ کی ہائٹ اس سے بڑھ سکتی ہے تو اس کے لئے یہاں پر جو ہے نا یہ صرف 350 روپیس کی تھی پرائز میں آج آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی ٹھیک ہے تو بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی ہے اچھا یہی پرائز ہوتی ہے جب بھی آپ جائیں گے کچھ بھی بائے کرتے ہیں یہاں پر سیم پرائز مطلب 500-600 زیادہ ہیلز آپ لوگوں کو مہنگی نہیں ملیں گی ٹھیک ہے اور یہ 3000-4000 والی ہیلز ہیں اس کے لئے آپ لوگوں کو یہ پنک والی مل جائے گی یہ والی تھی نا یہ دو تین کلرز میں تھی میں اس کے دوسرا کلر بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ تھی 450 روپیس میں ٹھیک ہے بہت ہی پیارا سیس پر فلاور بنا ہوا تھا اب اس کا دوسرا پیس دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اچھا اس پر زیادہ بڑا فلاور بنا ہوا تھا یہ دیکھیں کچھ میں نے اس کو صحیح سے کلوز اپ دیکھ کے آپ لوگوں کو دکھایا کیا کہ یہ بہت پیارا لگا ہیل بھی اس کی نارمل تھی بہت ایزی تھا اسے آپ ویئر کر سکتے ہیں بہت سانی سے چل سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ سٹرائپ کی ہیل تھی بلکل لمبی پینسل ہیل نہیں تھی نارمل والی ہیل تھی اچھا اس کی بہت لمبی ہیل تھی دیکھیں فل پینسل والی ہیل تھی اسی بلیک والی کی طرح اور یہ ویئر کر کے بہت اچھی لگتے ہیں سیکھر ٹاپ پر آپ لوگ پہنتے ہیں تو بہت اچھی لگیں گی سکرٹ پر پہنتے ہیں تو وہ بہت اچھی لگیں گی جینز پر بھی بہت اچھی لگتی ہے تو آج کل یہ بہت چلی ہوئی ہیں تو بہت پیاری لگتی ہیں اور بلکل فریش پیس آیا صرف فور ففٹی روپیز میں یہ دیکھیں آپ لوگ ذرا سا بھی یوز نہیں ہوا اگر ہوا بھی ہوگا تو صرف ایک دفعہ وہ بھی کسی گاڑی والی نے یوز کیا گا کیونکہ یہ تھانا بلکل بھی مٹی وغیرہ نہیں لگی بھی تھی کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے اس طرح کا یہ دوسرا اچھا یہ تھوڑا سا یوز میں مجھے لگ رہا تھا اور یہ جو تھا نا اس کا فیبرک جو تھا وہ سردیوں والا تھا جو سردیوں میں یوز ہوتا ہے نا نیٹ نہیں ہوتی تو وہ مجھے یاد نہیں آرہا تو اس کا جو بھی فیبرک تھا نا لیکن وہ سردیوں والا فیبرک تھا اور بہت ہی زبردست فیبرک تھا تو یہ آپ لوگوں کو مل جائے گی یہاں سے فور ہنڈیڈ روپیز میں اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں بالکل آئی نہیں رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہاں سے آپ لوگوں کو کچھ اس ٹائپ کی بھی مل جائیں گی جو کہ یوز میں تھی اور یہ کافی یوز میں تھی پتہ چل رہی تھی تو یہ صرف 350 روپیز 300 روپیز یا 250 میں بھی دے دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یوز آئیٹم یہ صرف نکالنے کی کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ اس ٹائپ کی بیگز مل جائیں گے تو یہ میرے فیوریٹ ہے اچھا بیگز کے سٹرال پہ آگر میں کھڑی ہو جاتی ہوں کیونکہ مجھے بیگز لینا بہت پسند ہے کس کس کو بیگ بائی کرنا پسند ہے اور میری فل علماری مطلب جب بھی میں مارکیٹ جاتی ہوں ایک بیگ مطلب ایک دفعہ گئی ہوں تو میں بیگ لے کے نہیں آنگی لیکن نیکس ٹائم لازمی لے کر آنگی تو یہ والا بیگ آپ لوگوں کو یلو والا یلو والا برینڈ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ برینڈ میں تھا اب اس کے برینڈ کا نام میں نے دیکھا نہیں اور مجھے یاد بھی نہیں آ رہا یہ آپ لوگوں کو دو ہزار روپے میں مل جائے گا اور بلکل اوریجنل چیز تھی اندر بھی سیم جو ہے نا اچھا میں اس کی آپ لوگوں کو نا آج ایک برینڈ کی چیز بتاتی ہوں مطلب کہ آپ لوگ اس سے دیکھ کر نا لندے میں بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں یہ برینڈ ہے یا نہیں یا کسی لوکل شاپر بھی دیکھ کر پتہ چل سکتا ہے آپ کو یہ دیکھیں مائیکل کارڈ کا بیگ ہے اور اس کے اندر جو کپڑا لگا ہوا ہے نا دیکھیں اس پہ ایمکے لکھا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس پہ بھی مائیکل کارڈ لکھا ہوتا ہے تو جتنی بھی برینڈ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر ان کے ٹیکس لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے کپڑے پہ لکھا ہوگا لازمی جیسے کہ میں سٹائلو سے اگر بیک بائی کروں یا پھر میں ای سی ایس سے بائی کروں تو سے ان کے اندر جو ہے نا جو فیبرک لگا ہوتا ہے اس پہ ای سی ایس لکھا ہوتا ہے سٹائلو لکھا ہوتا ہے لیکن لازٹ ٹائم میں نے بھی سٹائلو سے بھی ایک بیک بائی کیا کیونکہ اب برینڈ والوں نے بھی نا آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا تو یہ والا جو آپ بیک دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ٹھیک ہے چارلس کیات کا تھا اور اس کی پرائیس جو تھی وہ پچھے سو رو بے تھی تو اچھا کلچز یہ نا دو ہزار رو بے کے اندر اندر دے رہے تھے ابھی میں اس کا فرنٹ آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں کچھ اس ٹائپ کا محرون کلر میں تھا اچھا شیفون نہیں شیفون بھی نہیں تھا یار اس کپڑے کا مجھے نام یاد نہیں آرہا ہے تو میں آپ لوگوں کو جانا ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی اس کا نام تو اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ اس ٹائپ کے جو بیگز ہیں کلچز میں آپ لوگوں کو مل جائیں گے اور کافی ویرائیٹی تھی یہ تو میں آپ لوگوں کو پانچ چھ پیس دکھا رہی ہوں جو مجھے اچھے لگ رہے تھے اور کچھ بھائیہ نے مجھے خود دکھایا تھے کہ بچی یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی ہے یہ بھی اچھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو ہے نا یہاں پر ان کے پاس کافی رش ہوتا ہے لیکن یہ تو اچھا تھا کہ مجھے انہوں نے کافی بیگز دکھا دیا اچھا یہ مائیکل کال کا اولیجنل بیگ تھا اور میں نے سیم ایسا بیگ بائی کیا تھا اور یہ مجھے پڑا تھا تین ہزار روپے کا آج سے ڈیرڑ سال پہلے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ صرف آپ لوگوں کو دو ہزار روپے میں مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگوں کو اس ٹائپ کے بیگز مل جائیں گے یہ دیکھیں بڑے بیگز بھی ان کے پاس تھے جو کہ دو ہزار سے پچیس سو روپے کی رینج میں تھے اگر آپ لوگ لوکل بھی جا کر بائی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کو اس سے مہنگا ملے گا اچھا یہ والا مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا یہ دیکھیں یہ بھی چارلس کیت کا تھا اور یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اس علاوہ یہ اس کا بڑا بیگ تھا اور یہ تین ہزار روپے کا تھا ٹھیک ہے سیم یہی چیز میں نے ابھی جو ہے امتیاز میں پوچھی تھی تو جو مل رہی تھی ساڑھے پانچ ہزار روپے کی امتیاز نہیں چیز ویلیو میں کیونکہ میں اس کے بعد چیز ویلیو گئی تھی تو مجھے وہاں پر بھی یہ دیکھا تھا کیونکہ مائیکل کور کے برینڈ جو ہے نا بہت زبردست ہے بیکس کے مقابلے مطلب آپ کے جو ہے نا تین چار ہزار جو آپ لوگ لگاتے ہیں نا وہ آپ لوگ کے وصول ہو جاتے ہیں مطلب بالمقابل لوکل کے اس کے علاوہ یہ اچھا مجھے کہتے ہیں باجی اس پہ سونے کا پانی چھوڑا ہوا ہے میں نے کہا واقعی جو میں نے دیکھا سونے کا پانی نہیں تھا وہ صرف گولڈ گولڈ سا تھا لیکن یہ جو تھانا یہ اریجنل کوئی برینڈ ہی تھا جس طرح کی اس میں موٹی زنجیر لگی ہوئی تھی انکہ آج کل جو یہاں زنجیریں مل رہی ہوتی ہیں وہ بلکل بھی چینج ہوتی ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی ہے بہت لوکل ہوتی ہے لیکن ان کے پاس بڑا زبردست مال تھا اچھا یوز آئٹم بھی آپ لوگوں کو کافی مل جائے گا تو یوز آئٹم کس کس نے دیکھنا ہے مجھے کمنٹ کر کے بتانا تو پھر انشاءاللہ بہت جلد ایک یوز آئٹم پر بھی ویڈیو آپ لوگوں کے لے کر آنگے یہ یوز آئٹم آپ لوگوں کو بیگ یہاں پر کس طرح کے مل جاتے ہیں اور کیا پرائز میں مل جائیں گے اس کے علاوہ یہ جو آپ لوگوں کو تھوڑا سا لوکیشن دکھا دوں یہ دیکھیں فل بھرا ہوا تھا بازار جس طرح میں گئی تھی اتنا نہیں بھرا ہوا تھا لیکن اس کے بعد کافی جب میں نکل رہی تھی فل ہو گیا تھا بازار اچھا اب میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ میک اپ کا سٹرال شیئر کر دوں اچھا ان کے پاس کافی ویرائیٹی تھی یہ دیکھیں آپ لوگ اچھا یہ آپ لوگوں کو جو ہے نا کٹس جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگ کو آٹھ سو سے بارہ سو پندرہ سو روپے میں مل جائیں گی کیونکہ بارگیننگ کرنا یار آپ لوگ کا کام ہے مجھے الگ پرائیس بتائیں گے آپ لوگ جائیں گے آپ لوگ کو الگ پرائیس بتائیں گے کیونکہ ان کا ایڈونٹ نو کیوں ایسا کرتے ہیں لیکن ان کی نا ہر ہفتے جو ہے نا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائیس ہوتی ہے کچھ ہفتے کم ہو جاتی ہیں کچھ ہفتے زیادہ ہو جاتی ہیں تو آپ لوگوں کو میں ایک رینج بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو آٹھ سو سے پندرہ سو روپے میں آپ لوگوں کو بڑی سبردست وی آئی پی مل جائے گی ٹھیک ہے آئی شیٹ مل جائے گی اس علاوہ کونٹور تھی یہ دیکھیں کونٹور پیلٹ تھی جس کی پرائیس آپ لوگوں کو پانچ سو روپے میں مل جائے گی اس علاوہ یہ والی تھی یہ تھا تھا سنڈ روپیز میں تھی اس کی ایکزیک پرائیس انہوں نے مجھے بتائی اچھا یار یہ ایسنس کا مسکارا میں نے سیم مسکارا ایک ڈیرڈ مہینہ پہلے چیز اب سے بائی کیا تھا ٹھیک ہے ہیل پارک پر چیز اب پہ وہاں سے بائی کیا تھا تو یہ مجھے پڑھا تھا 1100 روپیز کا ان کے پاس سیم 600 روپیز میں مل رہا تھا اچھا بلکل بھی لوکل نہیں تھا اچھا میں نے یوز کر کے دیکھا تھا سیم میرے والے جیسے ہی تھا تو یہاں پر یہ 600 روپیز کا مل رہا تھا اس کے علاوہ یہاں پر یہ آپ لوگ دیکھیں اس کا ہی دوسرا تھا اچھا یہ میں نے یوز نہیں کیا اس لئے مجھے اتنا پتہ نہیں چل رہا تھا لیکن تھا دیکھنے میں اچھا تو بیچ میں میرے ساتھ ایک سین ہو رہا تھا کہ میں جو بھی مسکارا بائی کرتی تھی نا تو مجھے یہ کہہ کر دیتے کہ وارٹر پروف ہے لیکن جب مودھ ہو تو سارا مسکارا پورے چہرے پر بلیک بلیک ہو جاتا تھا تو ایسنس کا مسکارا بہت بیسٹ ہے بہت زبردست ہے میں خود بھی یوز کر رہی ہوں جتنی دفعہ بھی مودھ ہو لونا وہ بہتہ نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگ کو کچھ اس ٹائپ کے مسکارے میں مل جائیں گے یہ برینڈ میں تھے کچھ آپ لوگ کہیں دیکھا نہیں ہے لیکن یہ کہہ رہا تھے کہ یہ برینڈ ہے لیکن اکی اکی تھا یوز میں بھی اچھا تھا نکال کر بھی میں نے دیکھا تھا صحیح بلیک تھا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہاں سے یہ دیکھیں اس برینڈ کا یہ بیل بیری کی تھی لپسٹک ٹھیک ہے آٹھ سو روپے کی دے رہے تھے کہہ رہے کو یہ بہت مہنگی تھی ٹھیک ہے لیکن کالٹی وائز بہت زیادہ تھی جب میں نے پہلے دیکھا نا آٹھ سو روپے اور وہ بھی لنڈا بزار میں لیکن جب میں نے اس کو ٹچ کیا اس کی ملہب یہ سویچز کی ملہب ہاتھ پیچ لگا کر میں نے چیک کیا تو میں نے کہا ہاں یار واکنگ کی لپسٹک ایسی چیز ہے نا ملہب میں آنکھیں بن کر کے بتا سکتی ہوں کہ اوریجنل ہے کہ لوکل ہے تو میں لوکل باری میں جب لازٹ ٹائم مل جائیں گے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بوٹینکس کا تھا یہ تو یہ آپ لوگوں کو مل جائے گا ہزار روپے میں نہیں ہزار روپے نہیں پانچ سو روپے میں اس کے بعد یہ بابی براؤن کا آپ لوگوں کو یہاں پر یہ فانڈیشن مل جائے گا جو کہ پانچ سو روپے میں تھا اچھا بارگیننگ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے پرائز یہ بہت ہائی بتاتے ہیں آپ لوگ کم کرا کے لے سکتے ہیں کچھ اس ٹائپ کی لپس ٹک بھی مل جائیں گے اچھا یہ والی لپس ٹک مجھے بہت بری لگتی ہیں یار کیونکہ ان کا جو ہے نائی ان کی پیکیجنگ اچھی ہوتی ہے اور نائی یہ یوز میں اتنی اسی ہوتی ہیں اور یہ فوراں ختم ہو جاتی ہیں اس لئے یہ چا چا ٹنٹ کا آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پڑنا یہ بہت چل رہا ہے ٹنٹ یہ والا تو کس کس نے یوز کیا ہے بتانا کیونکہ میں نے کافی جگہوں پر چاہ سٹنٹ یوز کیا ہے مطلب اس کی کافی ریویوز دیکھیں تو کس کس نے یوز کیا ہے مجھے بتانا اور یہ وائی سی کا یہاں پر ان کے پاس کچھ کمپیکٹ تھا میں آپ لوگوں کو دکھا دیں کمپیکٹ نہیں تھا یہ تھا بلش ٹھیک ہے بہت ہی پیارا بلش تھا یہ دیکھیں پیکیجنگ اس کی دیکھیں اور یہ دیکھیں اچھا بلش نہیں ہے یہاں پر ان کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں تھی مطلب آپ لوگ دیکھنے کھڑے ہو جیسے کہ میں بس کھولنے لگ گئی تھی تو بس سائی جو چیزیں بھائیہ دے رہتے ہیں کھول کھول کے چیک کر دی اس میں کنسیلر بھی تھے اس میں کافی پیلٹس بھی تھی کنٹور بھی تھے اور بہت ساری چیزیں تھی کچھ چیزیں تو مجھے پتا بھی نہیں تھی کس طریقے سے یوز کرنی جیسے کہ یہ تھا کچھ وائٹ میں بیس تھا وائٹ بیس تھا اس کے علاوہ یہ پھر سے چاچا ٹرنٹ میں آپ لوگوں کو کھول کر دکھا دیتی ہوں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو لازم کھول کر نہیں دکھایا کیونکہ میں کوئی اور چیز دیکھنے لگے تھی تو میں نے یہ دوبارہ اٹھایا کہ نہیں میں کھول کر سائی کر دی ہوں ٹی پنگ کلر میں تھا اور بہت ہی پیارا تھا اس سے پہلا جو آپ لوگوں کو پیکجنگ کھول کر دکھائیں میں یہی سمجھی تھی لیکن وہ یہ والا بلاش تھا یہ دیکھیں اچھا یہ بہت پیارا کلر تھا پیچ کلر میں تھا یہ پیچ یا پنگ ایسی کچھ تھا میں آپ لوگوں کو کھول کر دکھا دوں یہ دیکھیں پیچ کلر میں تھا اور اسی طرح میرے پاس ایسنس کا ایسنس کا ٹینٹ ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بلکل بھی مزے گا نہیں میں سوچ رہوں میں نے لے کر غلطی کی میں نے گیارہ سو روپے کا لیا تھا اور اب میں سوچ رہوں کہ یار مجھے اس سے بہتر ٹینٹ ہی بائی کر لینا چاہیی تھا جو مطلب ڈیرہ سو دو سو روپے کے چھوٹے چھوٹے مل رہے ہوتے مطلب وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کیونکہ میں نے لے لیا تھا پیچ کلور اور بلکل بھی نہیں ٹھائر تھا حالانکہ جب میں نے بائی کیا تھا انہوں میں کہا تھا کہ 24 آرڈ رہتا ہے یا مو واش کرنے تک فیس واش کرنے تک رہتا ہے لیکن وہ بلکل بھی نہیں رہتا تو اگر کوئی لینے کا سوچ بھی رہا ہے تو بلکل بھی مت لینا اس کے علاوہ یہاں سے آپ لوگوں کو دیکھیں یہ بھائیہ تھے اور یہ ان کا سٹال تھا تو یہاں پر آپ لوگ کافی میک اپ سٹالز مل جائیں گے بھی میں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے میک اپ کی سیل پر ہنڈڈ روپیز کی تو اگر آپ لوگ آن لائن مگوانا چاہے ہیں تو یہ سارا سامار ان کے پاس بھی آویلیبل تھا یہ بھائیہ آن لائن نہیں دیتے ہیں ان کا نمبر نہیں شیئر کر رہی ہوں اچھا یہ پینسل ان کی توشی ٹوٹی بھی تھی تو انہوں نے مجھے کھا کہ فریش پیس دے دیں اس کے لائن سارے لائن سارے لگائے تھے یہ میک اپ شاپ پر کھڑے ہو یہ مجھے کھل نہیں رہا کیونکہ میں نے لپسٹک پہلے کبھی گلوز تھا اور یہی گلوز آنٹی نے بائی کیا مجھے کیا رہا تھے کہ 250 کا ہے اور آنٹی 150 کا لے کر گئی تھی میں سوچ رہا ہوں میں جب کی ہے اور میں لے لیتی ہوں حالانکہ مجھے دوسری مارکیٹس میں گھومی ہوتی مجھے پتہ اس کی کیا پرائز ہے لیکن پھر بندہ بلتا ہے کیا بندہ دوسری جگہ سے جا کر لے اس للاوہ میں یہ آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ میں یوز کرتی تھی جب میں کالج جاتی تھی اس علاوہ یہ آپ لوگ کو کافی فانڈیشن مل جائیں گے کافی رنگ برنگ 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 میں مل جائے گا بہت ساری چیزیں مل جائیں گی تو اگر میں سب کچھ کھول کر دکھاتی تو بلکل ہی شام ہو جانی تھی اس لئے مین چیزیں آپ لوگ کو کھول کر دکھائی ہیں یہ سارا ان کے پاس سامان ہے اور سارا سٹرال سائیڈوں کے آپ دکھا دیتی ہوں پوری دیکھنی ہے ویڈیو آگے بلکل سکیپ نہیں کرنی تو یہاں پر میک ساری میک اپ جولری کا سٹرال ہے تو یہاں پر آپ کو کافی ریزنی بل پرائز میں جولری مل جائے یعنی جو آپ لوگ کو 300 200 روپے کی جولری آپ کو مل جائے گی جسی سارے میں آپ کو جو نیکلس دکھا رہی تھے یہ مالا تھی ساری ساری اور نیکلس میں بھی کافی اچھے تھی لیکن مالا تھی ساری اس کے لاوہ یہاں پر آپ لوگوں کو یہاں پر آپ لوگ کو جو ایرنگ وغیرہ بھی مل جائیں گی کچھ اس ٹائپ کی ایرنگ آپ کو مل جائے سارے یہ اگین نیکلس ہی ہیں سارے سارے تو یہاں پر آپ کو پینڈنٹ بھی بہت سارے مل جائیں گے یہ دیکھیں یہ پینڈنٹ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ پینڈنٹ ہے ٹھیک یہ آپ کو مل جائیں گے 250 اور 350 روپیز میں ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ اس ٹائپ کے پینڈنٹ آپ بزار میں رش بہت ہی زیادہ بڑھتا جا رہا تھا جگہ کھڑے ہونے کی جگہ بھی کم ہو گئی تھی تو یہ سارے چیزیں آپ لوگ کو مل لنگی لنڈا بزار سائیڈ پر ٹھیک یہ دیکھیں آپ لوگ کچھ اس ٹائپ کی رنگ آپ کو مل جائیں گی 250 روپیز اور 350 روپیز یہ دیکھیں یہ بنی ہوئی تھی سارا باہر کا مال تھا بلکل 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 بلند اور مال مال کافی چیزیں دب پیگ بھی مل جاتی ہیں کچھ نیکلس آپ لوگ بلکل بلکل